اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل شبنم کا کچن تو آج ہم بنائیں گے گولا کباب بہت ہی آسان ریسپی ہے سیکھوں کے بغیر ایک سٹرو سے بنائیں گے بہت ایزی ریسپی ہے یہ ضرور گھر میں بنائے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ایک کلو کیمہ ہے یہ بیف کا کیمہ لیا ہے میں نے دو تین دفعہ اس کو نکلوا لیا ہے بریک والی چھلنے سے یہ پیاز ہے تین سے چار عدد ہے اس کو پیس لیا ہے گھر میں پیس لیں یا مشین میں ساتھ ہی نکلوالیں لیدہ اس کے کیمہ سے یہ لیدہ نکال دیں یہ مسالے ہیں اس کے بہت خاص مسالے ہیں بہت خشبودار مسالے ہیں کسی سے سارا ٹیسٹ آئے گا تلہار مرچ میں نے لیا ہے کشمیری مرچے بھڑی ولی یہ تقریباً چھے سے ساتھ ہے سکھا دنیا ون ٹیبل سپون ہے یہ پپلی ہے پپلی کے چار پیس ہیں کباب چینی ہے کباب چینی ون ٹی سپون ہے نمک پن ٹیبل سپون ہے اس کے یہ مسالے جو ہیں نا یہ پپلی اور یہ کباب چینی جس کا نام ہی کباب چینی ہے بہت مزے کے یہ بنتے ہیں بہت اچھی خشبو آتی ہے اس میں سے یہ جیفل جوتری اور لیچی کا پورڈر میں نے پیس کے رکھا ہوا یہ ہاف ٹی سپون ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون ہے اور یہ ثابت گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہے مکس جو مسالے آتے ہیں وہی مسالے ہیں سارے پیسے ہوئے مسالے رہنے دیں گے یہ گھیئی ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ ہیں کوکونٹ ہے ٹائے کھوپرا یہ درگ لسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ہے ایک لیمن کا جوس اس میں جائے گا بریٹ دو سلائس ہے اس کو سوک کر دیا میں نے پانی میں تھوڑا سا بھی گو دیا تھوڑا سا پانی لگایا بس زیادہ نہیں ہے یہ دو ادھر دنڈے ہیں یہ بھی اسی میں جائیں گے ہری مرچیں چار سے پانچ ادھر تھوڑا سا ہرا دنی ہے یہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس کریں گے پیاس جو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا اس کو چلنی میں ڈالا اس کا پانی نکال دیا اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دیں یہ ثابت بھلے مسالے سارے ہم ڈرائی روست کریں گے پیسہ وگرہ مسالہ جہفل جوہتری کا جو ہے یہ پیسے ہوئے مسالے چھوڑ دیں گے ثابت جو مسالے ہیں وہ سارے اس میں میں نے ڈال دی ہیں اس کو ہلکی آنچ پر اچھا سا روست کریں گے تاکہ اس کی خشبو آ جائے اچھی سی خشبو آنے لگے تو اس کو پھر اتاریں گے یہ بالکل آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اس کو تیز نہیں کرنا یہ ہمارے مسالے روست ہو گئے ہیں تھنڈا کرنے کے لئے میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دیا یہ کیمے کا پانی بھی نکال دیا سارا ایک بڑا برطن لیں اس میں ڈالیں اس کو اپنے اچھی طرح سے مسلنا اس لئے برطن کھولا لیں پر ا amended قلص پیاس میں ڈال دیا سارے مسالے اس میں ڈالیں گے یہ سارے پیسے ہوئے مسالے ہیں کھوپرا وغیرہ سارا اس میں ڈال دیا ہے یہ ڈھنیا ہری مرچیں وہ بھی کاڑ کے بریگosoپ کر دیا یہ سارے مسالے آپ نے اچھی طرح سے اس میں ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے لیمن جوس پیس میں میں نے ایک ڈال دیا ا인데 دو ڈھدائیں قندے بھی کھول کے اس میں ڈال دیں یہ سلائس پانی میں بھی کہوئے تھے وہ اس کو بھی جو پانی ایکسٹرا تھا وہ میں نے نکال دی اچھی طرح سے نچوڑ کے وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اب اچھی طرح سے اس کو مس لیں گے اس طرح آٹا گونتے ہیں آپ نے اس طرح اس کو مسلنا پھر اس کی لئے اچھی والی بنیں گی جو بزار میں ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں آنکہ آپ نے ریسٹ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں پھر یہ سٹرو لیں چھوٹے چھوٹے گولے پہلے بنائیں ہاتھ میں جس طرح کوفتہ بناتے ہیں پھر یہ اس پہ لگا کے سٹرو پہ آپ نے گولہ کباب کی شیپ اس کو دینی ہے چھوٹے چھوٹے کباب بنانے ہیں اس طرح یہ دیکھیں کئی تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے کوفتہ بنا کے اس سٹرو پہ لگا کے تھوڑا سا بنا لیں اسی طرح ہم نے سارے یہ کباب بنا لی ہیں کباب ہمارے بلکل تیار ہیں آپ اس کو کریں گے شیلو فرائے دی فرائے نہیں کرنا پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر آجے گولڈن کلر آنا ہے کیونکہ پیپر کا جو اس میں میں نے ڈالی ہے اور وہ کبابشی نہیں ڈالی ہے اس سے خوشبو بھی اچھی آئے گی اور یہ گال بھی جلدی جائیں گے ایک طرف سے کلر آجے پھر اس کی دوسری سائیڈ چینج کر دیں اس طرح آپ نے بلکل اس کا زیادہ کلر نیاب نے دینا یہ دیکھیں گولڈن کلر آگیا ہے اس پہ میں نے نکال دی ہیں سارے یہ پلیٹ میں اس طرح نکالتے جائیں ساتھ ساتھ پھر دوسرے ڈال دی ہیں جو پڑے ہوئے تھے یہ سارے کباب اسی طرح ہم نے شیلو فرائی کی ہیں زیادہ آئل نہیں ہے گھی نہیں ہے اس میں سیلڈ کاٹیں ساتھ رکھیں اور انجوائے کریں مہمانوں کو کھلائیں آپ رکین کریں آپ یہ بنائیں گے تو بزار والے کباب بھول جائیں گے گولہ کباب جو ملتے ہیں یہ رول بھی آپ بنا سکتے ہیں پراتھے میں لگا کے بنا لیں چپاتھی میں لگا کے بنائیں انجوائے کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں گمنٹ کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ